جیسے کو بچہ تین سال سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو پیرنٹس کو فکر ہونے لگ جاتی ہے کہ بچے کی تعلیمی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے کونسا سکول اچھا ہے جہاں پہ ہمارے بچے کی ایڈیوکیشنل نیڈز پوری ہوں گے لیکن یہ ادھوری پکچر ہے پوری پکچر یہ ہے جو پوری تصویر ہے وہ یہ ہے کہ کونسا سکول اچھا ہے جہاں پہ بچے کی ایڈیوکیشنل نیڈز پوری ہوں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے جس سے بچے کی پرسنل ایڈیوکیشنل نیڈز پوری ہوں یعنی صرف تعلیمی ضروریات کا پورا ہونا کافی نہیں ہے بچے کی کچھ پرسنل ایڈیوکیشنل نیڈز ہوتی ہیں جن کو میں ذاتی تعلیمی ضروریات کہتا ہوں اور یہ وہ ضروریات ہیں جس میں وہ سیکھتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی کے بعد کا سفر وہ کیسے اچھے سے گزار سکتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نے کیسے گزارا کرنا ہے میرے جذبات کیا ہے میرے احساسات کیا ہے مذہب کیا آتا ہے مذہب کو لے کے اس کی کلیریٹیز اپنے بارے اس کی کلیریٹیز موبائل جیسے ہے موبائل کا کیسے استعمال کرنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو میرے نفس کو نقصان دے سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا میرے لیے ضروری ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکول کی کتاب اس کو کور گار سکتی ہے یا سکول کے اندر ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے بارے بچے کو گائیڈ کر دے ایسا نہیں ہوتا سکول میں ایک لیمٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیمٹڈ سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر لیمٹڈ سے قویسشن اور آنسر ہوتے ہیں جس سے بچے نے گوتھر کرنا ہوتا ہے لیکن یہ جو ضروریات ہیں یہ اتنی لیمٹڈ نہیں ہیں اور ان ضروریات کا تعلق ان سوالوں سے نہیں جو کتابوں میں پہلے سے مجھوڑ ہیں ان ضروریات کا تعلق ان سوالوں کے ساتھ ہے جو بچے کے ذہن میں وقتاً فوقتاً پھوٹتے ہیں گتے ہیں اور بچہ شروع سے سوال کرنے لگے جاتا ہے اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے اللہ کتنا بڑھ ہے یہ جو مر جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں کیا یہ واپس نہیں آتے اور وہ جو امی ہے یا وہ جو میری حالیں ہیں وہ اتنا بھسے میں کی ہوتی ہیں وہ گالی کیوں دیتے ہیں گالی کیا ہوتی ہے یہ مارنا کی ہوتا ہے یہ فائر کرنا کیا ہوتا ہے اس جیسے ہزاروں سوالات ہوتے ہیں جو بچہ اڑھائی سال سے تین سال سے اوپر ہوتا ہے تو اس کے ذہر میں اگنے لگ جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے بھی فکر کی ہے کہ ان کے جوابات دینا بھی ضروری ہے اور اگر ان کے جوابات دیں گے تو ہی کل کوئی کانفیڈنٹ ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ اس نے اپنے جذبات کو کیسے انڈل کرنا ہے رشتو کی کیا اہمیت ہے مذہب کیا ہے عقیدہ کیا ہے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس زندگی کو میں کیسے ایسے گزاروں کہ میری احرد بھی اچھی ہو وغیرہ وغیرہ ایسا نہیں ہوتا ایسا اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ جو ہزاروں سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں اکتے ہیں وہ ہماری نظر میں اہم ہی نہیں ہوتے ہماری نظر ان کو دیکھ ہی نہیں پاتی جس کی وجہ سے بچے کی پرسنل ایڈیوکیشنل نیڈز پوری نہیں ہو پاتی اب بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے سکول بیج لیں ایک حد تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں گی اور وہ بھی ایڈیوکیشنل نیڈز لیکن جو پرسنل ذاتی تلیمی ضروریات ہیں وہ وہاں سے پوری نہیں ہوں گی اس کے لئے آپ کو ہی کوشہ ہونا ہوگا آپ کو خود کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اس چیز کو انڈسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس لیول پر آنا ہوگا کہ آپ بچے کے سوالوں کو سمجھ کے اس کے تسلیم بخش جواب دے سکیں